شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ناظرین تاریخ میں محمد بن قاسم کے علاوہ بھی ایسی شخصیات ایسے وفاتے گزرے ہیں کہ اگر وہ حکومتی سازشوں کی نظر نہ ہوتے تو آج مسلمان پوری دنیا کا نقشہ بدل چکے ہوتے ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا موزے گفت ہو ہے کتیبہ بن مسلم وہ کتیبہ بن مسلم جو ولید بن عبد الملک کی دور حکومت میں اٹھالیس ہزار کا لشکر لے کر وستی ایشیا کی طرف روانہ ہوا یہ لشکر کتیبہ بن مسلم کی قیادت میں دریائے جہون پار کر کے اسبقستان کے علاقے میں داخل ہوا اور پھر بیگند، بخارہ، سمرکند، خوارزم، فرغانہ، ناشکند ان علاقوں کو فتح کرتا ہوا کاشگر جا پہنچا کتیبہ بن مسلم اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور کے مشہور مسلم سپاہ سالاروں میں شمار کیا جاتا تھا انہوں نے ترکستان کی مہمات میں نمائی کامیابی حاصل کی ابن عشس کی خلاف مارکہ عرائی کے دوران حجاج بن یوسف نے اس کی صلاحیتوں کو پھانک لیا عبد الملک نے حجاج کے مشورے سے کتیبہ کو خوراسان کا والی مقرر کر دیا حجاج نے کتیبہ کو اپنی صلاحیتیں بروے کار لانے کا موقع فراہم کیا اور اپنی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے انہوں نے بنی امیہ کی سلطنت کو وسط دے کر اپنا نام اہم سپاہ سالاروں کی صف میں شامل کر لیا کتیبہ کو خوراسان کا گورنر بنوانے کے پیچھے ایک اور بھی بہت بڑی وجہ تھی اور وہ یہ تھی کہ حجاج کو کسی عیسائی پادری نے کہا کہ تیرے بعد عراق کا گورنر یزید نامی ایک شخص ہوگا حجاج کو اپنے اردگرد یزید بن محلب کے علاوہ اور کوئی دکھا نہیں اور اس وقت یزید بن محلب خوراسان کے گورنر دے حجاج نے خلیفہ سے کہہ کر یزید کی جگہ کتیبہ کو خوراسان کا گورنر مقرر کیا اور یزید بن محلب کو قید میں ڈال دیا اور کتیبہ کو گورنر بنانے کا فیصلہ درست ثابت ہوا کتیبہ بن مسلم ایک مرد مجاہب اسلامی سلطنت کو فروغ دینے کیلئے بہت جذباتی شخص تھے عہدہ سنبھالنے کی دیر تھی کہ انہوں نے مہمات شروع کی کئی علاقے اسلامی سلطنت میں شامل کر لی بخارہ اور روس کے علاقے فتح کر ڈالیں فتوحات کا ان کو اس قدر شوق تھا کہ جہاد کی شوق میں چین کی سرحت تک جا پہنچا اگر ولید کے دور کو کتیبہ کی فتوحات کا دور کہا جائے تو یہ بے جانہ ہوگا وہ دور فتوحات اور ترقی کا دور تھا پھر حجاج اور ولید کی وفات ہو گئے ولید بن عبد الملک کی جگہ سلمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا اس کے دور میں حالات کچھ اس طرح سے بن گئے کہ کتیبہ کو بغاوت کرنا پڑے اس بغاوت کی مختلف وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ سلمان بن عبد الملک حجاج سے نفرت کرتا تھا جبکہ کتیبہ بن مسلم حجاج کے حامی تھے سلمان بن عبد الملک نے کتیبہ سے گورنری چھین کر دوبارہ یزید بن محلب کو کوراسان کا گورنر بنا دیا ایک یہ وجہ ان کی بغاوت کی بتائی جاتی ہے ایک وجہ یہ تھی ولید کے بھیجے ہوئے جرنیلوں نے اسلامی فتوحات کا جھنڈا دنیا کے دور تراث علاقوں میں لہرایا تھا اگر انہیں راستے میں روکا نہ جاتا تو بے مثال جرنیلوں نے یورپ سے لے کر جابان اور یوان سے لے کر ہندوستان تک اسلامی جھنڈا لہرا دینا تھا لیکن بد قسمتی سے ان جرنیلوں کو واپس بلا کر خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے دور میں نہ صرف انہیں آگے پڑھنے سے روک دیا بلکہ انہیں ظلیل و رسوا کیا اور ان جرنیلوں میں محمد بن قاسم اور تارک بن زیاد شامل تھے ٹھیک اسی طرح خلیفہ ولید کے جانے کے بعد سلمان بن عبد الملک نے کتیبہ بن مسلم کو راستے سے واپس بلانے کا حکم دیا غزشتہ جرنیلوں کا جو حال ہوا کتیبہ بن مسلم سے وہ چھپا نہیں تھا انہوں نے اسلام کی عظیم تر مفاد کو خلیفہ کے غلط حکم پر ترجیح دیتے ہوئے خود مختاری کا اعلان کر دیا وہ جانتے تھے کہ اگر میں واپس چلا گیا تو واپس جانے کا مطلب اسلام نے جو کچھ وستی ایشیا میں حاصل کیا تھا وہ سب ملیا میٹ ہو جائے گا جب انہوں نے خلیفہ وقت کی بات نہ مان کر خود مختاری کا اعلان کر دیا تو اسے دربارے خلافت میں سرکشی قرار دیا گیا جب یزید خراسان کا گورنر بنا تو اس نے آتے ہی اسلامی فوج کو کتیبہ بن مسلم کے خلاف ورگلانہ شروع کر دیا انہیں اکسانہ شروع کر دیا ان سے کہا کہ خلیفہ کا حکم ماننا فرض ہے چونکہ کتیبہ اب مزول ہو چکے ہیں لہٰذا اس کی عطاعت ترک کرنی ہوگی اور ادھر کتیبہ وہ بیچارے اپنی فوج پر غلط بھروسہ کر بیٹھے تھے کتیبہ نے اپنے فوج کے سامنے دلسوزی سے اپنے خدمات بیان کیے اور پھر یزید کے کردار پر روشنی ڈالی لیکن تب تک یزید کامیاب ہو چکا تھا ان فوجیوں نے اسے چھوڑ دیا جس کے ساتھ انہوں نے بہت مشکل وقت گزارا تھا کئی جنگیں جیتی تھیں اس کی اپنے لوگوں نے حتیٰ کہ اس کی اقارب نے بھی کتیبہ کے ساتھ بے وفائی کیے اب بس تھوڑے سے لوگ کتیبہ کے پاس رہے یزید نے کتیبہ کا محل کھیر لیا حتیٰ کہ کتیبہ کے پاس اپنا گھوڑا بھی نہ تھا وہ پیدر لڑتا رہا دورانے جنگ جب اپنے بہت ہی قریبے رشتہ دار کو اپنے مخالف دیکھا تو انہیں دیکھ کر یہ شیر بڑھا افسوس آج لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جہاں سے سورج تلو ہوتا ہے لوگ وہاں کا رکھ کر لیتے ہیں پھر ایک آدمی نے تیر مار کر کتیبہ کو زخمی کر دیا اور دوسرے نے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تاریخ نے ہر طور میں یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اپنوں سے پہنچا ہے یقیناً اگر کتیبہ بن مسلم کو نہ روکا جاتا تو آج چین مسلم ممالک میں شمار کیا جاتا اور روز کا نام و نشان نہیں ہوتا لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا مہترم ناظرین اسلامی تاریخ ایسے عظیم جرنیل اور فاتحوں سے بھری پڑی ہے جن کے بارے میں نہ آج ہمیں پڑھایا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے جس کا جو دل کرتا ہے وہ انہیں اسی طرح سے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے محمد بن قاسم کو کبھی چور اور لٹیرہ کہنے لگ جاتے ہیں کبھی ہمارے عظیم فاتحوں کی کہانیاں ہم سے چھپائی جاتی ہیں لیکن از یہ ساتھیوں فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اس وقت تکے مسلمانوں میں کتنا جذبہ تھا وہ اسلام کی اشاعت کے لئے کتنی تخو دو کرتے تھے اور آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں ذرا نہیں پورا سوچئے اس کے ساتھ ہی مجھدہ اجازت اگلی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھیے گا فیمان اللہ